بلکر جی ناظرین جہاں کرونا وائرس کی اتحادی تعدابیر کی جائے نہیں ہیں وہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کی جانب سے آزاد کشمیر بر میں تین افتوں کا لاک ڈاؤن کیا گیا ہے جس میں صرف ایشیا خود و نوش کی جو دکانیں ان کو کھولے رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ باقی جو کرباری مراکزیں وہ بند ہیں اس وقت ہم نانگی میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ ڈسٹرک ٹریفک انچارڈ نابی ساقسہ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس ساتھ تک جو شہری ہیں وہ ٹریفک کے حوالے سے اور اپنے گروہ میں رہ رہے ہیں یا کس ساتھ تک انظامیہ کے ساتھ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں تعاون کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ حکومت کا ہر اقدام عوام کے فائدے اور ان کے فلاں بیبود کے بہتری کے لیے ہوتا ہے لیکن ہم ٹریفک کو روک کر ان لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ ایسی صورتی حال میں باہرنا پھریں لیکن لوگ جو انہوں کی طرف سے مکمل تعاون نہیں ہے ایک طرف سے روکتے ہیں دوسری طرف سے نکلاتے ہیں ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گروہ میں رہے ہیں اور حکومت نے جو ان کے لیے لائے عمل اختیار کیا اس پر عمل کریں تو سب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایک بڑی تعداد ہے جو وہ چھوٹے بچے ہیں جو اور موٹ سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پون دی ہے لیکن اس سے باوجود یہاں پر آگے بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح دو بچے تھے جو وہ بائک پر یہاں پر آئے تھے ان کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر نہ تو وہ کوئی چیزیں خریدنے کے لیے ہیں سہر تفریق کر رہے ہیں والدین کو کیا پیام دے گئے والدین سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ کانڈی اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر محفوظ رکھیں ان کی حفاظت کریں خود بھی ان پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے گھروں کو اندر ہی محصول رکھیں بلکل جی ناظرین جسٹک ٹرافک انچارڈ ہیں جو ان کا بھی آپ نے جو ہے وہ بات سنی اولہال جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت میرے پیچھے کے جو پولیس اور جو پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ مشترکہ طور پر جو ہے وہ شہریوں میں اویرنیس دے رہے ہیں کہ وہ غیر ضروری اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور صرف جو ایشیا ہردو نوش کی دکانے ہیں صرف وہاں پر جو ہے صرف جو اپنے ضروریات کی کھانے پینے کی ایشیاں ہیں وہ خریدنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں کیونکہ اس میں صرف جو ہے انسامیہ کا فائدہ نہیں بلکہ لوگوں کی اپنی صحت کا فائدہ ہے جتنا زیادہ احتیاط بڑھتیں گے اتنی جلدی جو ہے وہ کرونا وارث سے نجات ملے گی اور لاک ڈاؤن ہے جو اگر یہی صورتہ رہی تو آئندہ آنے والے دنوں میں اگر لوگوں نے تعاون نہ کیا تو لاک ڈاؤن جو ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے اس لیے لوگ زیادہ زیادہ تعاون کریں تاکہ اس بیماری سے چھٹکارہ مل سکے